دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ بہت پریشان تھے بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ملاد سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے چھ سال کی عمر میں سیدت عامن رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی بردہ فرما جاتی ہیں اور پھر حضرت عبدالمطلیم رضی اللہ تعالیٰ انہو کبھی انتقال ہو جاتا ہے اور ابو طالب جنہ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے بہت محبت تھی زندگی کے ہر مرحلے میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مدد کرتے رہے انہو کبھی انتقال ہو گیا اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی زوجہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کے بطن سے اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھے بچے عطا فرمائے چار بیٹیاں اور دو بیٹے سب سے بڑے بیٹے جو ہیں ان کا نام جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے پھر ان کے بعد سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ پھر جناب عبداللہ اور جناب قاسم اور عبداللہ یہ طیب و طاہر جو نام ہیں یہ انہی کے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چار بیٹے ہیں عبداللہ قاسم اور پھر طیب و طاہر طیب و طاہر یہ انہی کے نام ہیں ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت ہے وہ بھی جناب قاسم کے حوالے سے تو پھر امی کلسوم ہیں سیدہ رکیہ ہیں سیدتنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مدنی دور کے آخر میں سیدہ ماریہ سمجھ مریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب عبراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کس قسم کی حصیبتوں کا سامنا کیا کس قسم کی تقالیف کا سامنا کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور جب انسان اس قدر پریشان ہو تکلیف میں ہو تو اکثر انسان گھر جاتا ہے اپنی فیملی سے بات کرتا ہے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفزاد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اب ان کے انتقال کے بعد میرے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا مقت المکرمہ میں میرے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی جو اسلام کا بدترین دشمن تھا ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضور کا نیبر تھا جس طرح آج ہمارے پاکستان میں گھر ہوتے ہیں یہ بنگلوز جو پرانے ہمارے گھر ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے گھر تھے یعنی پہلے آپ کا سہن ہے سامنے اور سہن کے پیچھے آپ کی لیونگ روم ہے آپ کی بیڈ روم ہے اور بڑی تھن دیواریں ہوتی تھی بڑی پتلی دیواریں ہوتی تھی یعنی بیڈ روم میں بھی اگر کوئی کلام کیا جائے تو آپ کا پڑوسی آپ کی آواز کو سن لیتا تھا اور پھر جو آپ کا سہن ہے جس طرح یہاں پاکستان اور ہندوستان میں گھر ہوتے ہیں ہمارے آج بھی آبائی علاقوں میں ویسے ہی گھر ہیں کہ پیچھے آپ کی بیڈ روم ہے اور بیڈ روم کے سامنے آپ کا سہن ہے اور سہن پر جو ہے اوپر چھت نہیں ہوتی یعنی اور آپ کا سہن ہی آپ کا گویا کہ آپ کی لیونگ روم ہے وہیں آپ کھانا کھاتے ہیں وہیں آپ فیملی کے ساتھ بیکھتے ہیں وہیں آپ گفتگو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ایسا تھا لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کا گھر ایسا ہو اور آپ کی دیواریں بہت پتلی ہوں بہت تھن دیواریں ہوں اور آپ کی ہر آواز آپ کا پڑوسی سن رہا ہوں ایسا ہی میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب یعنی جس طرح صحابہ کے مختلف مقامات ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضلتے ہیں سیدن ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق عاظم ہیں عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کررار مور علی کرروم اللہ حجیل کریم ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے اسی طرح میری آقا کے دشمنوں کی بھی ڈیفرنٹ رنگس ہیں اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا پترین دشمن ہے وہ ابو لہب ہے اب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہے بہت بڑا صدموں پہنچا ہے لیکن بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور گھر سے آواز ابو لہب تک پہنچتی ہے نیبر ہے اس نے فوراں سن لیا اب اب غور کریں کہ جب انسان اس قدر تکلیف میں ہو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھا راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ تکالیف مسائب و علام کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اب والد بھی نہیں ہیں زوجہ بھی نہیں ہیں دادا کا انتقال ہو گیا اور اب پہلے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اور اب فوراں انسان اس وقت چاہتا ہے کہ کوئی رشتدار ہو کوئی فیملی بنے کوئی تسلی دے کوئی آکے کہے کہ میں آپ کا غم اور آپ کی پریشانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس وقت جب انسان کوئی توقع ہوتی ہے کوئی دوست ہو کوئی اپنا ہو کوئی محبت کا اظہار کرے اس وقت جو اپنا ہے جو بظاہر رشتدار ہے ابو لہب ہے اور ابو لہب کیا کہہ رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے ایک بچے کی موت کا جشن منا رہا ہے علیہ عزباللہ وہ کہہ رہا ہے قد بطر محمد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ عزباللہ آج ابتر ہو گئے اب ابتر کسے کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی ہو جس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہو یعنی ابو لہب اعلان کر رہا ہے خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ آج محمد ابتر ہو گئے علیہ عزباللہ اور ایک روایت کے مدابق عاص بن وائل نے بھی ایسے کہا اور پھر ایک اور روایت میں قعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ جب آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے دشمنوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی حوالے سے کہ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بیٹا حضور صلی اللہ ممبتر کہتے ہیں وہ شخص جو الہدہ ہو جائے جو تہذیب سے الہدہ ہو جائے جو کٹ جائے جو آئسلیٹ ہو جائے کیا تم ہمارے اس آئسلیٹی بیٹے کو نہیں دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال سے زائد ہے فورٹی ون فورٹی ٹو یہ زول ہے مریعہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشہور ہو جائے معروف ہو جائے جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو خاندان کے بڑے بڑے بھی وہ سکسٹی سیمٹی ایز اول ہوں گے تو وہ بھی حضور کے مطلعے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا یہ بچہ ہے یہ بچہ ہے فورٹی ون فورٹی ٹو مریعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے لیکن ابو لہب کہہ رہا ہے ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا یہ بچہ یہ دیکھو یہ ممبتر ہے یہ الادہ ہو گیا یہ ڈیچچٹ ہو گیا ہماری تہذیب کو چھوڑ دیا ہمارے تمدن کو چھوڑ دیا ہمارے دین کو چھوڑ دیا یعنی ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کلام کر رہا ہے اور ابن جریر کی روایت میں اس میں بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دا ہوگئے ان کی نسل کٹ چکی ہے اب یہ شاخ سوک چکی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے ان کا پیغام رہے گا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب ان کا کوئی جانشین نہیں ہے اب ان کا کوئی ریپیزنٹیٹیو نہیں ہے جو ان کے پیغام کو آگے پھیلائے گا آپ سوچیں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی فاملی میمبر میرا ساتھ دے اس وقت وہی فاملی میمبر ایک بچے کی موت پر جشن منا رہے ہیں خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ محمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا یہ علیہ دا ہو چکا اس کی نسل کٹ چکی ہے علیہ وآلہ جب ایسا کلام لوگ کر رہے ہیں اس وقت انسان کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں اب تصور کر سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی اس حالت میں اللہ جل وآلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک ربایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت تاریح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھل کہ نظرت علیہ سورت آنفن کہ ابھی مجھ پر یہ ایک سورت نازل ہوئی ہے ایک سورت نازل ہوئی ہے اور یہ ہمارے لئے بھی پیغام ہے کہ ہم جب بھی نماز میں سورہ قوسر کی تلاوت کریں تو اس لئے نہ کریں کہ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے یعنی فوراں ہم پڑھ کے آگے گزر جائیں گے اس لئے نہیں یہ تصور بانے یہ تخیل بانے کہ یہ وہ سورت ہے جس نے آقا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا اس لئے ہمارے سپیلچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ جب بھی پریشانی لاہق ہو جب بھی آپ کو تکلیف ہو جب بھی آپ کا کوئی سہارہ نہ ہو کوئی آپ کا مددگار نہ ہو تو اس وقت سورہ قوسر کی قصد کریں اور امیجن کریں تصور کریں کہ اس سورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خوش کر دیا تھا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جو مجھے دنیا اور وہ مافیہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب یہ سورت ہے